بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پولیس تفتیش کے حوالے سے پولیس ڈائریز سیکشن 172 سی آر پی سی 1898 کہتا ہے کہ ہر پولیس افسر جو تفتیش کر رہا ہے اس پہ لازمی ہے کہ وہ اپنی تفتیش کی کاروائیاں ہر روز ایک روز نامچے کے اندر تحریر کرے جس میں اس کے پاس اطلاع ملنے کا وقت ایسا وقت جب اس نے اپنی تفتیش کا آغاز اور احتتام کیا ایسے مقام جہاں پر وہ گیا اور ان حالات کی قیفیت جو اسے تفتیش پر پتا چلی ہے وہ تمام چیزیں وہ اپنی پولیس ڈائری کے اندر درج کرے گا اور سیکشن ون سیونٹی ٹو سی آر پی سی کی سب سیکشن ٹو کہتی ہے کہ کوئی فوجداری عدالت اس چیز کی کمپیٹنٹ ہے کہ پولیس ڈائری کو طلب کرے جو اس مقدمہ جس کی وہ سماد کر رہی ہے اس سے متلکہ ہے اور ایسی پولیس ڈائری کو شہادت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی ٹرائل میں یا انکوئری میں مدد لینے کے لیے اس کو استعمال کرے گی شہادت کے طور پر استعمال نہیں کرے گی پولیس ڈائریز کو نہ تو ملزم اور نہ ہی ملزم کے کوئی کرن دیکھ اس کا وکیل یا اس کا کوئی نیکسٹ فرینڈ یا کوئی بھی طالب نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی محض اس وجہ سے کہ عدالت نے ان کا حوالہ دیا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ڈائری ان کے حوالے کی جائے ان کو دکھائی جائے ان کو دی جائے لیکن اگر وہ پولیس افسر جس نے اسے پولیس ڈائری کو کلم بند کیا ہے تحریر کیا ہے اپنی یاداش تازہ کرنے کے لیے اپنی میوری ریفرش کرنے کے لیے وہ پولیس ڈائری اس کو استعمال کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے یا عدالت اگر چاہے تو ان پولیس ڈائریز کو ایسا پولیس افسر جس نے اس کو تحریر کیا ہے پولیس افسر کی تردید کے لیے ان پولیس ڈائریز کو استعمال کرے گی دین آرٹیکل ایک سو چالیس اور آرٹیکل ایک سو ستاون قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جیسی بھی صورت حال ہو اسی طور پر اس اپلیکیشن کا اطلاق ہوگا اور پولیس افسر کی تردید کے لیے کہ اس نے ہی انویسٹیگیشن کی ہے اور پہلے اس نے اور بات کی ہے اپنی انویسٹیگیشن میں اور بعد میں وہ کوئی اور بات کر رہا ہے آرٹیکل ایک سو چالی قانون شہادت آرڈر کے ساتھ اس کو واضح کر رہی ہے سیکشن ایک سو بہتر سب سیکشن دو پولیس ڈائری کو تو سیکشن آرٹیکل ایک سو چالیس کہتا ہے کہ کسی گواہ کے سابقہ بیان کی بابت جو اس نے بیان تحریری طور پر دیا ہو یا جو اس نے تحریر کیا ہو یا ایسا بیان جو اس نے اس فیکٹ انیشو جو ہے اس سے متلکہ دیا ہے اسے مذکور جو تحریر ہے جو اس نے خود لکھی ہے یا اس نے تحریر کروائی ہے اسے وہ تحریر دکھائے یا ثابت کیے بغیر سوالات جرہ کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر اس تحریر کے ذریعے اس گواہ کی بات کی تردید کرنی ہے then تحریر ثابت کرنے سے پہلے اس کی توجہ اس تحریر کے ان حصوں کی طرف مبدول کروائی جائے اس کی توجہ اس طرف دلائی جائے جن کے ذریعے اس تحریر کے وہ حصے جن کی تردید کرنی مطلوب ہے ان کی طرف ان حصوں کی طرف اس کی توجہ مبدول کروانی لازمی ہے کہ بھئی آپ نے اپنی زمنی میں یہ بات کہی ہے اب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو cross examination as to the previous statement in writing جو ہے article 140 کے تحت بھی جو پولیس ڈائری ہے اس کو اس پولیس افسر کے خلاف تردید کے لیے جو اس نے بیان دیا ہے پہلے investigation میں لکھا ہے اس کی تردید کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر 140 کے مطابق article 140 کے مطابق حالات ہیں تو 140 کے مطابق جو ہے وہ پولیس ڈائری جو ہے as the evidence under section 172 sub section 2 CRPC جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور اگر حالات کچھ ایسے ہیں جس طرح سے article 157 قانون شہادت کہتا ہے تو then اسی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا article 157 کہتا ہے کہ اگر فریق محالف چاہے تو ایسی تحریر جو کہ اس نے کسی گواہ نے پیدلے تحریر کیا ہے یا لکھا ہے اس کو جس جو بھی تحریر ہے جس کا حوالہ مطلوب ہے شہادت کے لیے وہ پیش کی جائے گی اور اس گواہ کو دکھائی جائے گی اور مذکورہ فریق کو احتیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو گواہ سے اس بابت سوالاتیں جھرہ کرے گا یعنی جو بھی حالات ہوں رائٹ اف اڈواز پارٹی ایس تو رائٹنگ یوس ٹو ریفرش میموری یعنی وہ باقاعدہ طور پر اپنی میموری کو فریش کرنے کے لیے جہاں پہ بھی اس کو ضرورت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب پولیس کی طرف سے جو دائریاں ہیں جو پولیس ڈائریز ہیں وہ نقابل ادھال شہادت ہیں اور وہ قطعی صورت شہادت میں نہیں پڑی جائیں گی لیکن عدالت جو ہے ان ڈائریوں کو اپنے مقاصد کے لیے اپنی سہولت کے لیے دیکھ سکتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1976 اسی ایمار پیج 506 میں اور پولیس ڈائری کے اندر جو کچھ بھی درج کیا گیا ہے نہ تو ان کو منتقل اور نہ ہی تعیدی شہادت کے طور پر مقدمہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے نہ ہی وہاں سے کوئی شہادت انفرک کی جا سکتی ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کا درجہ رکھتی ہے آل انڈیا ریپورٹ پیج 145 میں اس کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا جیسے بھی حالات ہوں گے ویسے حالات کے مطابق انڈر آرٹیکل 147 یا انڈر آرٹیکل 157 قانون شہادت انڈر جو ہے پولیس ٹائری کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب کسی مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں جو کاروی پولیس ہر روز عمل ملاتی ہے اس کا اندراج وہ ڈائری کے اندر روز نام چھے کے اندر کرے گی ایسا روز نام چھا جو پولیس ڈائری جس کو کہا جاتا ہے اس کا درش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کو یہ معلوم ہو سکے کہ پولیس نے روز بروز انویسٹگیشن کے حوالے سے کیا معلومات حاصل کی ہیں اور مقدمے کی تفتیش کون اور کس ڈائمنشن میں کون بندہ کر رہا ہے اور عدالت جو ہے وہ اس روز نام چھے کا استعمال اپنی سہولت کے لیے اپنے اس مقدمے کے فیصلے تک پہنچنے کے لیے اپنی سہولت کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ مقدمہ میں پولیس ڈائری کو قطی صورت بطور شہادت استعمال نہیں کیا جا سکتا اور پولیس کے روز نام چھے میں کوئی بھی معلومات جس کا مقدمے کی تفتیش سے تعلق ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ کوئی بھی ماء امر جو بھی اس کیس کی انویسٹگیشن میں پیش رفت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں پولیس ڈائری کے اندر لکھ ہی جا سکتی ہیں اب یہ ہے کہ سیکشن 172 سی آر پی سی تفتیش افیسر کے لیے پولیس ڈائری ہے اس کو لکھنا منڈیٹری ہے اور دائری میں وہ کسی وقوعہ کی اطلاع کا وقت تفتیش شروع کرنے کا وقت تفتیش ختم کرنے کا جائے وقوعہ کے بارے میں معاینہ جو اس نے کیا ہے اس کی ریپورٹ مرتب کرے جو بھی دورانے تفتیش واقعات معلوم ہوئے ہیں ان کی تفصیلات لکھے اور عدالت جو ہے وہ اس پولیس ٹیری کو بطور اپنے ٹرائل میں اپنی انکوئری میں جو ہے اپنی سہولت کے لئے استعمال کر سکتی ہے لیکن بطور ایویڈنس پولیس ٹیری جو ہے ان اڈمیزیپل ہیں نہ قابل ادحال شہادت ہیں قابل ادحال شہادت نہیں ہے یہ بات سیٹلڈ پرنسیپل ہے اور یہ بات سپریم کوٹ پاکستان نے نائنٹین سیونٹی سکس سی ایمار پیج ہے فائی زیرو سکس میں کہا کہ جو پولیس ڈائریز ہیں وہ ایویڈنس کے اندر ان اڈمیزیپل ہیں اور کسی صورت اس کو ایویڈنس کے طور پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی تفتیشی افسر جو ہے پولیس ٹیری مرتب نہیں کرتا تو وہ سیکشن ایک سو بہتر سی آر پی سی کی خلاف فرضی شمار ہوگی اور حتیٰ کہ اس پولیس افسر کی اس مقدمہ کے حوالے سے جو شہادت ہے وہ مشکوک ہو جائے گی اور جس طرح سے پولیس ٹیری جو ہے ان ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اسی طرح پولیس ٹیری مرتب نہ کرنے والا جو پولیس افسر ہے اس کی شہادت بھی ان ایڈمیزیبل ڈیکلیئر کی جائے گی اور پولیس افسر جو ہے اپنی میمری ریفریش کرنے کے لیے پولیس ڈیری کا معاینہ کر سکتا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ اگر پولیس افسر جو ہے ڈیری کا معاینہ کرے تو ملزم کو بھی یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جو بیانات اس پولیس ڈیری میں لکھے گئے ہیں اس تک وہ رسائی حاصل کرے اور پولیس ڈیری کا مقصد نہ صرف پولیس کے طریقہ تفتیش کے اوپر نظر رکھنا بلکہ اس سے بعض اوقات عدالت کو جو شبہات سامنے آتے ہیں ان کو پرکھنے میں بھی مدد ملتی ہے جو ڈاؤٹس کریئیٹ ہوتے ہیں دورنگ انویسٹیکشن وہ تمام کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور بنیادی طور پر انڈر سیکشن ون سیونٹی ٹو سب سیکشن دو جو ہے عدالت پولیس ڈائریز کو دیکھ سکتی ہے استعمال کر سکتی ہے لیکن قطعی صورت اس کو شہادت کے طور پر نہیں رکھ سکتی اور نائش شہادت کے طور پر admisible ہے اور پولیس جو ہے وہ اپنی ڈائریز جو ہیں وہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی وقت جو ہے وہ مطلقہ تفتیشی سے پولیس ڈائریز کو طلب کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ڈی نائنجین سیونٹی سیون پیشاور سیونٹین پیش ہے جی اب بات یہ ہے کہ ملزم کے وقیل جو ہیں یا ملزم جو ہے وقت صورت زمنیوں تک پولیس ڈائریز تک رسائی نہیں رکھتا ہے اور ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کیس سامنے آتا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیش ٹو فورٹی سیون کے اوپر یہ کیس انٹرپیٹ ہوا اتنی درجہ اس میں کہانی ہے کہ ملزم کا وکیل نے بیل اپلیکیشن کی تائید کی اندر زمنی کا حوالہ دیا ہے پولیس ڈائری کا حوالہ دے دیا ہے اور ہائی کورٹ نے پوچھا تو وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسے جو زمنی کی کوپی ہے پولیس ڈائری کی کوپی ہے وہ ملزم کے حقیقی بائی نے فراہم کی ہے کوئی تھا بجارہ اس طرح خیبہ کی اس کا نہیں تھا اور ہائی کورٹ نے اس بابت کہ زمنیوں تک پولیس ڈائری تک اس ملزم یا اس ملزم کے بائی کی رسائی کی اس طرح سے ہوئی ہے جب کہ زمنیوں تک اس ملزم کی یا اس ملزم کی جو رسائی ہے وہ ممنوع ہے اور اس کے لئے باقیدہ انکوائری بورڈ بنایا گیا جو ایک اس پی تھا اس نے اس کی انکوائری کی اور اس کے حوالے سے پولیس کو کہا گیا کہ مفسر ریپورٹ مرتب کرے اور ذمہ دار جو بھی بندہ ہے اس کے خلاف کار روائی کرے اور یہ بات انٹرپیٹ اس کے علاوہ یہی کیس انٹرپیٹ ہوتا ہے انیل آر نائنٹین ایٹی ایٹ سی آر ایل جی پیج وان سکسٹی کے اوپر یاد رکھئے گا کہ ملزم ایکسیٹرڈ پرنسپل ہے کہ ملزم اپنے موقف کی حمایت کے اندر پولیس ڈائری کے اندر کسی بھی بات کا حوالہ نہیں دے سکتا پولیس ڈائری جو ہے اس کا حوالہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک خفیہ ریکارڈ ہے اور وہاں تک ملزم کی رسائی نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2002 YLR پیچ ہے 804 کے اندر تو یہ بات یاد رکھے گا میرے دوستو کہ پولیس جو ہے دورانے تفتیش اپنی کاروائی کو جن پولیس ڈائریز کے اندر لکھتی ہے وہ پولیس کاروائی کا خفیہ ریکارڈ ہوتا ہے جبکہ اس کے برقس ڈائریز کے اندر وہ بیانات جو پولیس دورانے تفتیش انڈر سیکشن 161 CRPC کلم بند کرتی ہے وہ خفیہ نہیں ہے کیونکہ اس میں 160 کے بیان جو ہیں وہ مطلقہ ہیں اور وہ ہے اور وہاں تک ملزم کی رسائی ہو سکتی ہے اور سب سیکشن 2172 کی جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس جو ہے پولیس زمنیاں جو ہیں مقدمے کی شہادت کے دوران ان کو قطعی صورت بطور شہادت استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کی ایویڈنشری ویلیو جو ہے ان اڈمیزیبل ہے ناقابل ادھال ہے اور یہ بات بیسیوں کی اس لازز کے اوپر موجود ہیں حتی کہ 2002 ویل 804 ہے اور 1976 سے CMR 506 کو واضح کر دیتی ہے سکہ بند بات ہے انڈر سیکشن 172 پولیس ڈائریز کا استعمال عدالت یا تو تفتیش کی اصلیت کو دیکھنے کے لیے کہ دورانے تفتیش جس پولیس افیسر نے پولیس ڈائریز مرتب کی ہے اس تفتیش افیسر جو ہے اس نے کس ڈائمینشن میں تفتیش کی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے یا وہ اس کی تفتیش کے حوالے سے تضاد جو ہے کہ کس طرح سے اس نے تضاد سے کام لیا ہے کس طرح سے وہ بعد میں بیان میں اور جو تفتیش جو زمنیاں پولیس ڈائریز مرتب کی ہیں اس میں کس طرح سے کنٹ ٹرڈکشن ہے وہ کنٹ ٹرڈکشن جیسے بھی حالات ہوں اگر سیکشن 140 سی ار انہوں نے شہادت آٹر 1984 کے تحت ہے تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا اگر آرٹیکل 157 کنون شہادت آٹر کے مطابق ہے دینوس کے مطابق دیکھا جائے گا اور البتہ پولیس ملازم جو ہے وہ اپنی میموری ریفرش عدالت میں بھی کر سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اور یہ خفیہ ریکارڈ ہے پولیس ٹی ریسورس عدالت اس کو قطعی صورت بتاؤ اور شہادت کے جو ہے وہ اڈمیزیبل نہیں کر سکتی ہے تو دوستو یہ چند باتیں تھیں پولیس ڈائریز کے حوالے سے تو پولیس ڈائریز جو ہیں وہ سیکشن 172 CRPC اس سے ڈیل کرتا ہے اور واسع کرتا ہے 172 سب سیکشن 2 کے جیسے بھی حالات ہوں گے عدالت اس حالات کے مطابق کنٹر اڈکشن کرنے کے لیے اس تفتیس افسر کے بیان کو اس پولیس ڈائریز کے اندر جو ہے اندر آرٹیکل 140 یا اندر آرٹیکل 157 قلون شہاد 1984 جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے اور قطعی صورت جو ہے پولیس ڈائریز کو ایک قابل ادحال شہادت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا صرف عدالت اپنی حیلپ کے لیے اپنی مدد کے لیے ان کو دیکھ سکتی ہے ادروائز اس کی ایویڈنشری ویلیو کیا ہے زیرو بٹا زیرو اس کے علاوہ ناتھنگ ایڈس کنٹرڈکشن کے لیے جسٹ استعمال ہوگا یا عدالت اپنے حیلپ کے لیے اس کو دیکھ سکتی ہے تینک یو سو مچ اللہ فیز